ہمارے یونیورس میں خربوت آ رہے ہیں لیکن ہم ابھی تک صرف اپنے سورج کو ہی جان سکے ہیں جس کے صرف ایک ہی پلینٹ پر لائف ہے کہ ہماری آرٹ اکیلی ہے جس پر لائف ہے یا ایسے کئی سولر سسٹم ہیں جن کے پلینٹ پر لائف ہو سکتی ہے سائنٹس پچھلے کئی دسکوں سے اس کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں اور اس میں کیپلر ٹیلیسکوپ نے ہماری بہت ہی ہلپ کی ہے کیپلر ٹیلیسکوپ انسانوں کا بنایا اب تک کا سب سے پاورفل ٹیلیسکوپ رہا تھا جو یونیورس میں موجود ایگزو پلینٹ کی خوش کرتا ہے اور ہماری یونیورس میں نہ جانے ایسے کتنے پلینٹ ہیں جہاں لائف کی پوسیبلٹی ہو سکتی ہے اور ایسا ہی ایک پلینٹ کیپلر ٹیلیٹو بی ہے جس پر بہت زیادہ کونٹیٹی میں پانی موجود ہے کیپلر ٹیلیٹو بی اپنے اسٹار کیپلر ٹیلیٹو کے کیپلر ٹیلیٹو بی کو کیپلر سائنس ٹیم نے پانچ دسمبر دو ہزار گیارہ کو کیپلر ٹیلیسکوپ کی ہیلپ سے ڈسکوبر کیا تھا اور یہ پلینٹ اپنے اسٹار کو دو سو نبی دنوں میں ایک اوربٹ کر لیتا ہے اس پلینٹ کا ماس چھتیس ارث کے برابر ہے سرفیس کی کمپوزیسن ہمیں ابھی تک نہیں پتا ہے لیکن اس کی سرفیس پر پانی اور ایٹماؤسفر میں گیسوں کے ہونے کی پوسیبیلٹی بہت ہی زیادہ ہے اور اس پلینٹ کا ٹیلٹ نائنٹی ڈگری ہے جو یہ بتاتا ہے کہ سرفیس کا ٹمپریچر ایوریج ہے جو کہ یہاں گرین ہاؤس کا ایفیکٹ بہت ہی کم دیکھنے کو ملے گا ٹیپلر ٹیلیٹو اسٹار ہمارے سن کے جیسا ہی ایک جی ٹائپ اسٹار ہے لیکن اس کا ٹمپریچر ہمارے سن سے کم ہے اور یہ اسٹار سیون بلین ایئرز اولڈ ہے جبکہ ہمارا سن صرف 4.6 بلین ایئر اولڈ ہے اور اس اسٹار سسٹم تک اگر ہم ویجر کی 38,000 مائل پر آور کی سپیڈ سے جانے کی کوسیس کریں تو وہاں پہنچنے میں ہمیں 11 ملین ایئرز لگ جائیں گے اور اگر ہم وہاں لائٹ کی سپیڈ سے بھی جانے کی کوسیس کریں تو وہاں تک پہنچنے میں ہمیں 635 سال لگیں گے اور اتنے لمبے ٹائم تک اسپیس میں ٹریول کرنا اور وہاں پہنچنا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس ور واشنگ